زیر تعمیر امارت گر گئی ہے چار منزلہ امارت کے اندر بارہ سے زائد افراد دبنے کی اطلاع ہے امارت کے ملبے تلے دبے نو مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے کراچی سے یہاں خبر رابطہ پہنچا رہے ہیں سرجانی چاؤن سیکچر فور بی میں زیر تعمیر امارت گر گئی ہے چار منزلہ امارت کے اندر بارہ سے زائد افراد دبنے کی اطلاع ہے امارت کے ملبے تلے دبے نو مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے کراچی سے یہ عام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سرجانی ٹاؤن سیکٹر فور بی میں زیر تعمیر عمارت گر گئی ہے چار منزلہ عمارت کے اندر بارہ سے زائد افراد دبنے کی اطلاع ہے عمارت کے ملبے تلے دبے نو مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے یہ عام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کراچی سے سرجانی ٹاؤن سیکٹر فور بی میں زیر تعمیر عمارت گر گئی ہے چار منزلہ عمارت کے اندر بارہ سے زائد افراد دبنے کی اطلاع ہے ہے کراتی سے عام خبر آپ تک پہچھا رہے ہیں سرجانی ٹاؤن سیکٹر فور بی میں زیر تعمیر امارت گر گئی ہے چار منزلہ امارت کے اندر بارہ سے زائی تفرات دبنے کی اطلاع ہے امارت کے ملوے تلے دبے نو محضوروں کو نکال لیا گیا ہے سرجانی سے عام خبر آپ تک پہچھا رہے ہیں سرجانی ٹاؤن سیکٹر بی فور میں چار منزلہ امارت کے اندر بارہ سے زائد افراد دبنے کی اطلاع بتائی جا رہی ہے زیر تعمیر یہ امارت تھی جو کہ اب گر چکی ہے سرجانی ٹاؤن سیکچر فور بی میں زیر تعمیر امارت گر گئی ہے چار منزلہ امارت کے اندر بہت زائد افراد دبنے کی اطلاع ہے امارت کے ملبے تلے دبے دو نو مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے کراچی سے یہ عام خبر آپ تک پہچھا رہے ہیں سرجانی ٹاؤن سیکچر فور بی میں زیر تعمیر امارت گر گئی ہے چار منزلہ امارت کے اندر بہت زائد افراد دبنے کی اطلاع ہے امارت کے ملبے تلے دبے نو مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے کراچی سے یہ عام خبر آپ تک پہچھا رہے ہیں سرجانی ٹاؤن سیکچر فور بی میں زیر تعمیر امارت گر گئی ہے چار منزلہ امارت کے اندر بہت افراد دبنے کی اطلاع بتائی جا رہی ہے اور امارت کے ملبے تلے دبے نو مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے کراچی سے یہ عام خبر ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تک ریسکیو آپریشن کب تک شروع کیا جائے گا اور یہ مناظر بھی آپ کو بولیوں اس کی سکین پر دکھا رہے ہیں نظیر جانے تھے نمائندہ بولیوں شارک شاہ سے جی شارک بتائیے گا ریسکیو کا عمل شروع ہو گیا ہے اور مزید کتنے لوگوں کے ابھی دبے ہونے کی اطلاع ہے جی بلکل دیکھیں سرجانی سیکٹر فیوڈی کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ چار منزلہ امارت زمین بوس ہو چکی ہے اور چار افراد کو جو ہے وہ معلومات بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو نے جو ہے وہ زخمی حالت میں اباسی شہید اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا اس کے بعد مزید جو ہے وہ چار وقتوں کو ریسکیو کر کے مختلف جو ہے وہ اسپتال کی طرف جو ہے منتقل کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نو افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور بتایا جا رہید بارہ لوگ بارہ سے زائد لوگ جو ہے وہ ابھی بھی اندر دبے ہونے کی اطلاع جو ہے وہ محصول ہو رہی ہے جو مکین ہے وہاں کے وہ بتا رہے ہیں کہ نیچے جو زیر تعمیر رہائیشی یہ جو زیر تعمیر جو ہے وہ امارت تھی اس کے نیچے رکشے اسٹینڈ تھے جو کہ رکشے اسٹینڈ پہ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے بیٹے ہوئے تھے اور بتایا جا رہا ہے خچہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ملبے تلے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں جو ریسکیو ادارے ہیں پولیس رینجرز کی باری نفری جو ہے وہ وہاں پہ علاقے کو جو ہے وہ علاقے موجود ہیں تمام بلڈنگ کے اعتراض کر دیا گیا ہے اور کسی بھی شخص کو جو ہے وہ ریسکیو کے علاوہ کسی بھی افراد کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری اتدائی جو جب زمین بولز ہوئی تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحر جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے نکال ریسکیو کرنے کی کوشش کی مگر ابھی جو صورتحال ہے ریسکیو جاری ہے پولیس اور رینجرز کی باری نفری موجود ہے مگر مشینری اس وقت جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی ہے اتدائی طور پر اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے مشین جیسی جو ہے وہ پہنچے گی ریسکیو کا جو ہے وہ عمل جاری شروع کر دیا جائے گا مگر ابھی اپنی مدد آپ کے تحت لوگ جو ہے وہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ زیر تعمیر جو ہے یہ بیلڈنگ ہے جہاں پہ جو ہے وہ یہ بیلڈنگ ایک دم سے زمین بوچ ہوئی ہے اتدائی معلومات پہ جو ہے وہ ابھی بتایا ابھی یہ کچھ پتا نہیں چل سکا کہ یہ زمین بوچ ہونے کی اصل وجہ جو ہے وہ اتدائی اچھا شاروں کی بتائیے گا کہ ریسکیو کا عمل اب تک شروع کیوں نہیں ہو سکا اور ہیوی مشینری کیوں نہیں پہنچ سکی ہے کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اور مزید بھی لوگ اس میں دبنے کی جو ہے وہ اطلاع بتائی جا رہی ہے تو یہ ریسکیو کا عمل کب تک شروع ہوگا کیا کہنا ہے جب بلکل دیکھیں اکام سے جب ہماری بات دی تو ہیوی مشینری کو جو ہے وہ کال دے دی گئی تھی فوری طور پہ جو ہے وہ پہنچنے کی ادائیت بھی جاری کر دی گئی ہے مگر اب تک جو ہے وہ ایوی مشینری جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو لو ایکپیمنٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ریسکیو حکام کی جانب سے کہ مزید ابھی بارہ سے زائد جو ہے وہ لوگ اندر دبے ہونے کی اطلاع بتائی جا رہی ہے کیونکہ بلڈنگ تھی بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کافی لوگ اس جو ہے وہ بلڈنگ کے نیچے بھی موجود تھے مگر ایک دم سے